اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد ربی زیدن علمہ عوض باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرخ لی صدری وجسلی امری وحل نقداتا من لسانی یفقا و قولی صدق رعظیم It is an applier to share some knowledge of the subject known as business TED My name is Sir Tahir الحمدللہ dear student ہماری business TED کی lecture I come part 2 کے سٹوڈن کے لیے lecture سے سٹارٹ کی گئی ہے اس کے اندر پانچویں یوٹ الحمدللہ possibility کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج جو ڈسکس کر رہے ہیں الحمدللہ question مہتے important ہے paper for interview کے مطابق 5.3 سے لے کر 5.9 تھا کس کے اندرے بھی question اچھا میں آپ سے ڈسکس کروں گے اس lecture کے اندر lecture number 2 ہے جی پانچویں chapter کا possibility تو اس میں پہلا question جو میرے پاس عبداللہ صاحب کی book ہے pay number 177 ہے اس میں 5.3 question کی طرح میں move کرتا ہوں how many numbers of 3 digits can be formed with a digit of the set 1,2,3,4 یعنی کہ اس نے number of digit دیا گیا ہے وہ 6 دیا گیا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے اس 6 digit کے اندر 3 digit کن دفعہ آتا ہے میں یہاں پہ solution کے دفعہ کر move کروں تو یہاں لکھتا ہوں 5.3 question بیٹا اب اس کے اندر the number of students ہے the number the number of digit the number of digit کتنا ہے ان کے پاس ہمارے پاس وہ ہے 6 اور question کے اندر اس نے بتایا ہے کہ 1,2,3,4 and 5 اور 6 ٹھیک ہے جی یہ digit اس نے ہمیں question بتایا ہے اور the number of digit کتنے 6 ہے ٹھیک ہے اور اس میں کہتا ہے کہ 3 جو digit ہے وہ کتنی بار آتا ہے ٹھیک ہے جی اس بات کو اس نے یہاں پر بتایا گیا ہے the number of 3 digit آگے مزی لکھتا ہوں the number of 3 digit he form the following way the following ways ٹھیک ہے جی کتنے طریقے سے ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں 3 آ سکتے ہیں 3 تو ایک دفعہ ہی آ سکتے ہیں permutation کا یہاں لگا ہے formula ٹھیک ہے بیٹے یہ question تھا ہمارے پاس جو ہم نے یہاں پہ لکھا اور اس کو آگے explain کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ solution کی طرف ہم move کر رہے ہیں تو اب یہاں سے آگے کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ permutation کا لگا ہے formula permutation میں pn into r ٹھیک ہے formula آپ کو یاد ہوگا پہلے lecture میں بتایا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ second lecture ہے pn factorial آگے ہے n minus r factorial ٹھیک ہے جی اور جو n بتایا تھا میں نے آپ کو different objects بتایا تھا یا difference number بتایا تھا r جو at a time بتایا تھا ٹھیک ہے اب اس میں سب سے پہلے جو آپ کے پاس number of permutation لکھنی ہے آپ نے لکھنے ہے 6 ہے آپ کے پاس سکس فیکٹوڑیل n فیکٹوڑیل کیا تھا number of a 6 ہے آگے پاس 6 آجے گا n آگے پاس 6 ہے minus r کتنا ہے 3 آگے پاس اس کو less than کریں گے 6 میں 3 less کریں گے 6 فیکٹوڑیل 3 فیکٹوڑیل یہاں تک یہ بات clear ہو جائے گی پھر آگے move کریں گے تو یہاں پر کیا آجے گا 3 فیکٹوڑیل تک ہم نے جانا ہے تو یہاں پہ 6 فیکٹوڑیل چینے dot 5 4 3 فیکٹوڑیل اور یہ بیٹا فیکٹوڑیل سے raise کر دیا پیسے جو آنسر بچا 4 multiply 5 multiply by 4 چھیک ہے جی یہ جگہ 6 یہ آنسر جو آئے گا 30 and 180 آنسر آئے گا اس کا جو آنسر calculate کیا ہوا ہم نے 120 120 120 اس کا کیا آئے گا آنسر آجے گا ٹھیک ہے بیٹا یہ تھا question 5.3 ٹھیک ہے کیونکہ یہ پہل lecture کے اندار number mutation کے بارے بھی ہم نے بتایا ہوا تھا تو آج ہم اس کو آگے question مزید کر رہے ہیں بیٹا اب question number میرے پاس 5.4 کی طرف میں move کروں تو 5.4 میں کیا کہتا ہے 3 travels around اور فیصلہ باد ٹھیک ہے جی 3 تین لوگ travel کرتے ہیں فیصلہ باد کے لیے when there are 4 hotel چار hotel میں جاتے ہیں how many way in the take up there quarter each of the different hotel ٹھیک ہے جو quarters لیے انہوں نے different hotels میں انہوں نے لیے ہوئے ٹھیک ہے جی اور وہ تین لوگ جاتے ہیں فیصلہ باد اور اس نے جو quarter لیے وہ مختلف quarter میں رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس میں permutation لگائیں گے کیا فرمولہ اور calculate کریں گے تو یہاں پہ number of travel of 3 and number of hotel and 4 تو question کے دعا چلتا ہوں میں number of travels question number 5.4 solution number of travels number of travel travel traveling number traveling کتنی ہے جی آپ پہ 3 and number of hotels number of hotel 4 بیٹے ٹھیک ہے جی number of hotel کتنی ہے جی ہمارے پہ 4 ہے اور different quarters میں وہ رہتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کے پاس جو permutation کا فرمولے میں جو number of students ہیں number of traveling کی ہے جنہیں وہ 3 ہے اور جو number of hotels ہیں وہ آپ پہ 4 ہو جائے گا تو جہاں پر n کی value کا لکھوں گے n equal to 4 اور r equal to 3 formula بیٹھا وہ ہی ہے permutation ka pn r into n factorial n minus r factorial ایسی طرح آپ نے value پڑ کرنی اور simplify کر دینا p اور n کی value 4 لکھی r 3 equal to 4 factorial 4 factorial minus 3 factorial اس کو less کریں 4 n equal of 4 factorial and 1 factorial ٹھیک ہے آپ 1 کی طرح move کرنا ہے تو p 4 n equal to 4 3 2 and 1 factorial 1 1 سے cancer ہو جائے گا تو کتنا آجے گا p 4 3 بیٹا equal to 4 multiply by 3 multiply by 2 p 4 3 اب اس کو multiply کریں گے یہ 12 24 آجے گا ٹھیک ہے جی اس کا 4.5 question اس طرح ہم نے solve کر لیا بیٹا آگے جو question ہے ہمارے پاس 5.6 کی طرف move کرتے ہیں 5.5 کی کہتا ہے 4 student enter to the laboratory in each there is 6 door 3 student ہے laboratory میں داخل ہوتے ہیں 6 دروازے ہیں اس کے بعد how many way there are different doors ٹھیک ہے جو student ہوتے ہیں وہ different doors میں door سے enter ہوتے ہے laboratory کے اندر ٹھیک ہے اس کو لکھتے ہیں جی book کے اندر question لکھا ہے بیٹا تو اس میں ہم نے permutation کو لگانا ہے تو میں space consume کہنے کے لئے اس کو مجھے raise کرنا پڑے گا سوری جی جی اس کو raise کرنا پڑے گا اوکی جی next question میں ہم نے نمبر آف جو students ہیں وہ 4 ہیں 5 5 number of students number of student کتنے ہے 4 and the number of doors 6 ہے ٹھیک ہے number student کتنے 4 and number of students ہیں وہ 6 ہیں آپ کے پاس 4 student can enter 6 door in different way ٹھیک ہے تو 4 student enter by 6 door in different way different ways مخت دروازے سے کیا کہتے ہیں وہ enter ہوتے ہیں تو اس میں n جو ہے وہ 6 ہو جائے گا جو 30 لگا لگائیں پر موٹیشن کی فرمولا اور پوٹنگ کریں گے اور جسٹ آنسر نکل آئے گا موٹیشن 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 ٹھیک ہے جی اب اس کو ملٹیپلائی کر لیتے ہیں جی ہم بہت گرمی ہے جی چلتے ہیں جی کرشن کی طرف کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے تو یہاں پہ جو آنسر آئے گا سیون فائف سکس ڈبل زیرو سیون فائف سکس ڈبل زیرو بیٹا یہ ہمارے پاس کیا آگیا اس کا آنسر آگیا نیکس کوششن بھی بیٹا اسی فارم پہ ہے جس میں ہم نے فیصلہ بات کی بات کریں گے تو فیصلہ بات کے اندر جو ڈیجٹ ہوگی وہ سیون پائنٹ ایٹ سیم کہ ایک کی دفعہ آیا ایس کی دفعہ آیا تو اس طرح آپ لکھیں اور پی کا لگا ایک فرمولہ آپ پوٹنگ کر کے سیمپلی فائز کو کر سکتے ہیں اور آخری جو ہے فائف پائنٹ نائن کوششن دیں اس میں ہم یہ کر لیتے ہیں پہلے اس کو سپیس کنزوم کرنے کے لیے پہلے میں اس کو ریس کر دوں جی لاس کوششن ہے جی اس لیکچر کا بیٹے امید ہے کہ ہمارے پاس بیلٹی کا لیکچر چل رہا ہے سمجھانے کوشش کر رہے سارے کوششن کرتا ہوں میں اور آٹھ ہوا کوششن ہے ہمارے پاس تو ہمارے پاس نمبر آف فلیگ سا بیٹا وہ ہم لکھیں گے نمبر آف نمبر آف فلیگ ٹھیک ہے جی ہمارے پاس کتنے ہے جی اس نے بتایا ہوئے ہیں سکس ریڈ فلیگ ہمارے پاس کتنے ہیں تھری ہے اور گرین ہے فلیگ کتنے ہے ٹو اور ساتھ میں ییلو فلیگ ٹھیک ہے جی وہ ون ہے پی کا ہی لگائیں گے فارمولا پی کو ہے ن فیکٹوریل ن مائنس آر بریکٹ فیکٹوریل پی کا پی اور ن کتنے سکس فیکٹوریل اور یہاں پہ کیا تھری فیکٹوریل ٹو فیکٹوریل این ون فیکٹوریل تو ہم جائیں گے کمپلیٹ جائیں گے ون تک ہے تو یہ آئے گا سکس فائی فور تھری ٹو ون فیکٹوریل یہ تھری فیکٹوریل سے آگے اور ہم آجاتا چلا جائے گا ٹھیک ہے جی ٹو ون ٹو فیکٹوریل ون فیکٹوریل ون فیکٹوریل یہ اس سے کٹ گیا ون فیکٹوریل سے ٹو ٹو سے کٹ گیا ٹو فور سے کٹ گیا ٹری سے کٹ گیا بیٹے تو کیا آئے گا سکس فائی ملٹیپل ہے بھائی ٹو تو کتنا آجاتا آئے گا سکس ٹی ہمارے پاس آئے گا الحمدللہ آج ہمارے یہ لیکچر مکمل ہوا دوسرا لیکچر ہے پرموٹیشن کا لیکچر نمبر ٹو ہے ساہی لیکچر سیکنس کے ساتھ آپ تک پہنچ رہی ہے امید ہے آپ اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اور کمنٹس ضرور کیجئے گا کوئی پرابلم ہوئی تو تاہی لینے میں ایک نامیس پر نسائے وہ پرابلم بھی دور کی جائے گی تب تک جائے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ